بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں نہیں پلیز مجھے ماف کر دو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ بڑا آدمی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ دیوار سے چالکا اس کے چہرے پر خوف اور ڈر کی کیفیت تھی لیکن وہ لرستے اور کامپنے لگا ساتھ ہی رونا شروع کر دیا آپ جا کر اپنے بڑے بھائی کو سنبھالیں میں نے اپنے پاس پیٹھے بھوڑے کے بھائی کو اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ آہستہ بوچھل قدموں سے کمرے کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا اور بھائی جان بھائی جان کہتے ہوئے روتا اور کامپنے لگا روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگی تھی دوسرا بھوڑا جو کہ اس کا بھائی تھا بہت ہی مشکل سے اسے سنبھال رہا تھا اور پھر اس کی مدد کے لیے میں بھی اسی کمرے میں ان کے پاس چلا گیا ہم دونوں نے مل کر اس بھوڑے کو بٹ پر لٹا دیا بھوڑے مہیوال کی عمر تقریباً ستر سال سے زیادہ تھی وہ ریٹائر کمیشنر تھا اور اس کا چھوٹا بھائی وہ آپٹا میں ریٹائر آفیسر تھا اور بڑے بھائی سے کچھ سال ہی چھوٹا تھا اس بڑے سے بنگلے میں وہ دونوں بھوڑے اپنے چند ملازموں کے ساتھ رہتے تھے ان کے بیوی بچے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ملک سے باہر جا چکے تھے میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور اس کالونی میں ایک ماہ پہلے ہی آیا تھا میرا ایک چھوٹا سا کلینک ہے اور اس کالونی کے سب ہی بڑے درجے کے لوگ رہائش بزید تھے جن میں اکثر ریٹائر آفیسر تھے میرے والدین مجھے میڈیکل سپیشلسٹ بنانا چاہتے تھے لیکن میں پڑھائی میں کچھ زیادہ لائق نہیں تھا اس لیے میں نے نفسیات کو چنا اور ماہر نفسیات بن گیا اور میرے والدین بھی اس پر مطمئن ہو گئے کیونکہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ چکا تھا میں نصار سے ڈاکٹر نصار بن گیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے کام میں کافی ماہر ہو گیا تھا آج کل کی لوگ اپنے ساتھ لگے نفسیاتی پرابلمز اور ذہنی ٹینشن کو بیماری سمجھنے کی بجائے جادو ٹونا اور سایا وغیرہ کہنے لگتے ہیں ان پر تو ان پر مگر پڑھے لکھے لوگ بھی ان خرافات میں پڑ گئے ہیں یہاں سے پہلے میں نے جس علاقے میں کلینک کھول رکھا تھا وہاں مریضوں کی تعداد بہت ہی کم تھی میرے والدین مجھ سے چھوٹی دو بہنیں جن کی کچھ عرصے میں ہی ہم نے شادی کر دینی تھی میرے خاندان میں بس وہی شامل تھی مجھ پر پڑے ہونے کے ناتے شادی کا سارا بوجھ تھا اور اس کے بعد شہر میں مجھے ایک اچھا سا گھر بھی بنانا یا خریدنا تھا ان سب کاموں کے لیے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی میں نا تو لالچی ہوں اور نا ہی مطلب پرست لیکن انسان کی کچھ اہم ضروریات ہوتی ہیں انہی کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا میں جس علاقے میں تھا وہاں تین سال محنت کرنے کے باوجود بھی وہ ریزلٹ نہیں ملا جس کا میں خواہش مند تھا با مشکل ابھی اتنے ہی پیسے بچا پایا تھا جس سے بہنوں کے لیے جہیز بنا سکوں اور یہی مجبوریاں مجھے لاہور کی اس آفیسر کالونی میں لے آئی تھی جہاں نفسیاتی مریض بہت تھے اور میں ان مریضوں پر پوری توجہ دیتا تھا یہاں تک کہ ان کے ساتھ گھر میں بھی کچھ وقت گزار لیتا تھا اسی لیے جلد ہی میری شہرت پوری کالونی میں ہو گئی تھی میرے پاس اس کالونی کا یہ پانچوان کیس تھا مہیوال اور اشواق دو بھائی تھے جو نہ صرف سرویس سے ریٹائر تھے بلکہ ان کے بیوی بچوں نے ان دونوں کو اپنی زندگیوں سے بھی ریٹائر کر دیا تھا مہیوال کا کیس پہلے بھی بہت سارے کیسوں سے زیادہ الچا ہوا تھا وہ بظائر بلکل نارمل رہتا تھا ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا ہم بیڈمنٹن کھیلتے اور شترنج کی بازی لگاتے تھے ستر سالہ بھوڑا تھا مگر ان کھیلوں میں خاصا تیز اور ذہین تھا لیکن جب اس کو سائیکو اٹیک ہوتا تو اس کی حالت عجیب ہو جاتی دیکھیں اشواق صاحب جب تک آپ میرے بھائی کے پس منظر سے آگا نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ ان کی بیماری کو نہیں سمجھ سکتے میں دو دن سے ان کے گھر میں تھا اور کچھ وقت کے لیے کلینک آتا تھا پھر واپس ان کے گھر چلا جاتا مہیوال کی حالت نے مجھے تنگ سا کر دیا تھا کیونکہ اس کا بھائی مجھے اس سے کھل کر بات کرنے نہیں دیتا تھا اسی لیے مجھے غصہ آ گیا ڈاکٹر صاحب پلیز میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا اوکے تو پھر یہ کیس میرے ہاتھوں سے باہر ہے میں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا مجھے اٹھتا دیکھ کر دوسرا بڑا بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتو دوں گا لیکن آپ یقین نہیں کریں گے اس نے آخر ہار مانتے ہوئے کہا دیکھیں آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے اور میرے لیے اس گھرہ کو سلجھانا بہت ضروری ہے جس وجہ سے آپ دونوں بھائیوں کو ذہنی الجن اور پریشانی رہتی ہے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی وہ کچھ جیسے سوچ رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو پھر کہنے لگا یہ آج سے تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے جب ہم لوگ ڈیرہ گازی خان میں ساتھ ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے ہم چہدری خاندان سے ہیں والد کی وفات کے بعد ہم دونوں سے بڑے بھائی نے والد کی کرسی سنبھال لی جبکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں تھی مہیوال نے ان دنوں ہماری بہن کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا جو کہ پرائمری پاس تھا اور ہماری چھوٹی بہن جو کہ اکلوتی تھی اس کا رشتہ تیہ کر دیا بہن بی ایس سی میں پڑھ رہی تھی اس کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا جس پر مہیوال بھائی کو ہم نے سمجھایا لیکن مہیوال بھائی تو چراغ پا ہو گئے انہوں نے چھوٹی بہن کو بیجا قید خانے میں قید کر دیا اور وہ قید خانہ ہم نے ملازموں کے لیے بنوایا ہوا تھا جو کہ حویلی کی ایک طرف زمین کے اندر تیہ خانے میں بنا ہوا تھا کچھ دن خاموشی سے گزر گئے لیکن اس کے بعد چھوٹی بیچاری چیخ نے چلانے لگی لیکن بھائی صاحب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا یہ جولائی کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے جوبن پر تھی ہم بھائی امدادی ٹیمو کی نگرانی کر رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا گاؤں سیلاب کی زد میں آنے والا ہے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کافی مکانات ڈوب گئے اور ہماری حویلی کا تیہ خانہ بھی جہاں چھوٹی بہن قید تھی ہم نے بمشکل اپنے گھر والوں کو بچایا بہن ہمیں بھولی رہی اور جب پانی سر سے انچا ہو گیا تو مجھے چھوٹی کا خیال آیا لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا آخر میں اشواق کی آواز سسکیوں میں بدل گئی اور پھر وہ رونے لگا اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کو شدت سے اپنے ظلم پر احساس ندامت ہو رہی تھی اور اس کا ضمیر آخری عمر میں اس کو ملامت کر رہا تھا میں نے اٹھ کر اسے پانی کا ایک گلاس پلایا مطلب یہ کہ اب آخری عمر میں مہیوال صاحب کو بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم پر پچتاوا ہے سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں انہیں پچتاوا تو ہے ہی لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ کیا اس دفعہ میں اس کی بات کٹتے ہوئے پیتابی سے بولا وہ یہ کہ چھوٹی ان کے پاس آتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے اس نے جھجکتے ہوئے کہا کیا یعنی کہ تیس سال پہلے مری ہوئی بہن ان کے پاس آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھے بھائی صاحب کو یقین ہے کہ چھوٹی کی روح ان کے پاس آتی ہے اشواق نے کہا ناممکن ایسا نہیں ہو سکتا یہ ساری دکھیانوسی باتیں ہیں کیا بڑے بھائی کے علاوہ کبھی آپ کو بھی روح نظر آئی ہے میں نے بات کے اختتام پر اشواق میان سے پوچھا جواب میں انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا میں نے اٹھتے ہوئے آخری بات کہی اور آپ لوگ اتنے بڑھے لکھے ہو کر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں میں وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جس میں میری رہائش تھی میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا پیچھے سے اشواق میان نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جب میں کمرے میں آ گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے یوں اٹھ کر آنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ میں ایسے ہی مسائل حل کرنے کے لیے تو نفسیات کا ڈاکٹر بنا تھا شام کے کھانے پر میں نے اشواق احمد سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں گئی کھانا کھاتے ہی مہیوال صاحب نیند کا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے میں نے اشواق صاحب کو تسلی دی اور دوسرے دن مہیوال صاحب کے ساتھ ڈیٹھ گھنٹے سے زیادہ کی نشست میں کافی حد تک انہیں اپنی باتوں کے سہر میں جکڑ لیا کہ ان کو نظر آنے والی بہن کی روح کافی حد تک ان کا وہم ہے اور لا شعور میں بنا ایک تخیل ہے اس کے بعد میں نے بھرپور توجہ سے علاج شروع کر دیا تین ماہ کے علاج کے بعد مہیوال صاحب کافی حد تک نارمل ہو گئے تھے اشواق احمد میرے علاج سے بہت ہی مطمئن نظر آ رہے تھے دونوں بھائیوں نے مجھے مطلوبہ فیز سے کچھ زیادہ رقم دی جو کہ میں نے بخوشی قبول کر لی اس کے علاوہ تین کیس آرٹ تھے میرے پاس جن کی آمدنی سے میری بہنوں کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی اب والدین مجھ سے خوش تھے مگر میری خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کو حج اور عمرہ کرواؤں اور والدین کی خواہش میری شادی کی تھی ایک صبح میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک خبر پر میری نظر پڑی خبر میں لکھا تھا کہ ریٹائرٹ کمیشنر مہیوال اور ان کے بھائی وابٹا کے آفیسر اپنی کوٹھی کی اوپری منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے خبر پڑتے ہی مجھے جھٹکا لگا اور ان دونوں کی تصویریں میرے دماغ میں گھومنے لگیں خبر کے نیچے تفصیل تھی جس میں بنگلے کے دونوں ملازموں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی سفید لباس پہنے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی تھی اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں کسی نابینا انسان کی طرح اس کے اشارے پر چل رہے تھے دونوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے بہت آوازیں دیں اور آخر میں ان کی طرف دوڑے لیکن اس وقت وہ چھت پر پہنچ رہے تھے لڑکی تو ہوا میں مولک سی ہو گئی تھی اور ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہی تھی پھر اس کی آواز آئی جلدی کریں اور میرے پیچھے آئیں پھر وہ دونوں لڑکی کی طرف تیزی سے لپکے اور وہ فوراں چھت سے نیچے گر گئے میرا دل اس خبر کو پڑھ کر کہنے لگا کہ زور کا کہکہ لگاؤں کہ پہلے دونوں بھائی اور اب ان کے نوکر بھی میں تو اس بات پر حیران تھا کہ اخبار نویسوں اور پلیس نے اس بیان پر یقین کیسے کر لیا اس کالونی میں میرا کلینک بہت ہی اچھا چل رہا تھا اور دو سال بعد میرے والدین نے حج کر لیا میری شادی ہو گئی بیوی ہمارے ہی خاندان جیسے ایک گھرانے سے تھی لیکن پڑھ ہی لکھی اور محبت کرنے والی تھی اس نے نہ صرف مجھے بھرپورت وجہ دی بلکہ میری والدین کی بھی اتنی خدمت کی کہ وہ دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے اس دن ہماری شادی کی سالگیرہ تھی اور ہم دونوں نے والدین کی اجازت سے پکنک کا پروگرام بنایا جس کے لیے مضافات میں ایک چھوٹا سا پکنک پوائنٹ ہمیں بہت پسند تھا ہم نے وہاں جا کر اپنا دن گزارنے کے بارے میں سوچا ہوا تھا میری بیگم نے کہا کہ آج میں گاڑی چلاؤں گی کچھ دن پہلے ہی میں نے اسے گاڑی چلانا سکھائی تھی ہم دونوں بہت ہی خوش تھے ہستے مسکراتے ایک دوسرے کو لطیفے سناتے سفر جاری تھا سڑک کھالی تھی لہٰذا گاڑی کی سپیٹ بہت آہستہ تھی کہ ایک چھوٹا سا موڑ مڑتے ہی اس کے ہاتھوں سے سٹیرنگ نکل گیا اور گاڑی سامنے ایک موٹے سے تنے والے درخ سے پوری قوت سے ٹکرائی اور درد کی شدید لہر کمر سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں پھیل گئی میرا جسم بھاس گیا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر مضبوطی سے چکر لیا ہو میں نہ ہی ہل سکتا تھا اور نہ ہی گردن ہلا کر ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا ذہن پر اندھیروں کی یلگار ہونے لگی اور درد ناقابل برداشت تھا بند ہوتی آنکھوں سے ونڈ سکرین کے آکے دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں آخری سوٹ جو ابری تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی تو ڈرائیونگ سیٹ پر تھی وہ کیسے اس خطرناک حادثے سے زخمی ہونے سے بچی اور پھر جانچانے کب وہ گاڑی سے نکلی کیونکہ مجھ میں دروازہ کھولنے کی حمد نہیں تھی اس کے بعد مجھ میں کچھ ہوش نہیں رہا ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا اور زیادہ تر جسم کمر سے لے کر ٹانگوں تک پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا ٹانگیں تو بلڈ کے ذریعے کلپ تھی بہت زیادہ کمسوری محسوس ہو رہی تھی ڈاکٹر اور نرس میرے پاس ہی کھڑے تھے بولے نصار صاحب اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں نے جواب دینا چاہا تو مجھے چکر سا آ گیا تھا میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اور اس سے وقت مجھے ایک انجیکشن لگا دیا گیا جس کے بعد ایک لمبی نیند سے مجھے ہوش ہی نہیں آیا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی میں نے ہوش آنے کے بعد پہلی بار یہی سوال کیا ڈاکٹر نے میری جواب میں افسردگی سے سر ہلا دیا آئم سوری لیکن اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے ایسا لکا جیسے کسی نے میرا دل زور سے پکڑ لیا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو میرے سامنے کاری سے نکل کر میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے کہا کیونکہ مجھے یاد تھا کہ میری بیوی میرے زخمی ہونے کے بعد کار سے باہر نکلی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا ڈاکٹر نے مجھے ذہنی طور پر افسردہ سمجھ کر مجھے کہا کہ آپ آرام کریں اور اپنے ذہن بر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں میرے والدین بھی پاس ہی کھڑے تھے جو کہ بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے میں نے ان سے بیوی کا پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ تم دونوں تو گاڑی میں بری طرح پھنس گئے تھے تمہیں بڑی مشکل سے گاڑی کو کٹ کر نکالا کیا اس لیے تم بچ گئے تمہارے حادثے کو وہاں سے گزرتی پولس گاڑی میں بیٹھے پولس والوں نے دیکھا تھا اور ان لوگوں نے تمہیں بڑی مشکل سے گاڑی سے نکال کر ہسپتال پہنچایا میں نے کہا کہ میں ان پولس والوں سے ملنا چاہتا ہوں تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک نوجوان انسپیکٹر مجھ سے ملنے آیا کہنے لگا کہ ہماری کاری بڑی سڑک پر جا رہی تھی کہ اچانک سڑک کے درمیان ایک سوید لباس میں ملبوس عورت آ گئی ڈرائیور نے بریک لکا دی تو عورت نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چھوٹی سڑک کی جانب مڑ گئی مجھے کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا میں نے ڈرائیور کو اس کا تعرف کرنے کو کہا تو وہ ہچکچا گیا مگر میرا حکم نہیں ٹال سکتا تھا پھر ہم اس عورت کے پیچھے پہنچے مگر وہاں آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن؟ لیکن کیا؟ بیقت وقت میں نے پوچھا تھا کار کے باہر ہمیں دور تک وہ عورت نظر نہیں آئی جس کے تاقب میں ہم وہاں تک پہنچے تھے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی جس میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن ساف سنائی دی رہی تھی اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم لوگ گاڑی کے پاس پہنچے تو مجھے شوق لگا کیونکہ وہ عورت ڈرائیونگ سیٹ پر گاڑی کے اندر ہی بھزی ہوئی تھی اب تو کمرے میں ایک گمبیر خاموشی تھی جیسے سب کو سامسون گیا ہو اور مجھے چک کر آنے لگے تھے تو کیا مجھے بچانے والی میری بیوی کی روح تھی؟ کیا واقعی زندہ روحیں زمین پر آ سکتی ہیں؟ یا ان دونوں بھوڑوں کے ساتھ وہی ہوا تھا جو انہوں نے بیان کیا تھا یہ سب ناممکن سی بات تھی لیکن میں خود اس کا گواہ تھا تو اب اسے کیسے جھٹلاتا؟ دنیا میں نہ جانے کتنے ہی ایسے راز ہیں جن سے ہم لوگ انجان ہی رہتے ہیں اور کبھی کبھی کسی راز سے انجان رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ کچھ راز اگر جان لیے جائیں تو وہ انسان کو بیچین کر دیتے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی